السلام علیکم آج آپ دیکھیں گی بہت ہی حسین اور خوبصورت ٹرینڈنگ ڈوبٹا سٹائل ڈیزائننگ آئیڈیاز کہ آپ کس کس ٹائپ سے رفل ڈوبٹا بنانا چاہیں تو بنا سکتی ہیں اس میں بہت سارے آئیڈیاز ہیں ترچھے فیبرک سے بھی رفل لگائی جاتی ہے سٹیٹ فیبرک سے بھی اور مختلف انداز میں اس طرح کی ڈیزائننگ دے کر ڈوبٹے بنائی جاتے ہیں آج کل یہ نیٹ فیبرک اور گنزہ فیبرک اور شیفون فیبرک کے ڈوبٹے بنائی مارکٹ میں مل بھی رہے ہیں لیکن اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی ڈریس کی میچنگ کا ہو سیم کلر ہو اور اس کی ڈیزائننگ آپ کے ڈریس کی مناسبت سے ہو تو آپ انہیں خود بھی سٹیچ کر سکتی ہیں ان کی رفل کیسے بنتی ہے کیسے ڈوبٹے تیار کروائے جاتے ہیں کیے جاتے ہیں اتیمام کٹنگ سٹیچنگ کی ویڈیوز اگر آپ چاہیں دیکھنا سیکھنا تو آپ میرے اسی چینل سے سیکھ سکتی ہیں بہت سارے ڈوبٹے کے سٹائل ڈیزائننگ اور کٹنگ سٹیچنگ کے ڈوبٹے میں رفل کتنی لگتی ہے کتنا فیبرک لینا چاہیے اور کتنی کتنی ویڈت میں کیسے کٹنگ کرنا چاہیے فل ڈی آئی وائی اسی چینل میں موجود ہیں پلیز آپ ایک بار ضرور دیکھئے گا آپ کو رفل ڈوبٹہ بنانے کا بہت ایزی میتھر ملے گا کیونکہ آج کل بچییں مہندی ہو بٹن ہو بارات والی مانگیجمنٹ نکا اور سپیچل ڈے ان میں چاہتی ہیں ان کے ڈریسز خوبصورت ہو ٹرینڈنگ سٹائل ہو ڈوبٹے کی ڈیزائننگ بہت یونیک ہو آج کل بہت زیادہ ڈوبٹے کی ڈیزائننگ آئی ہوئی ہے اور ان کو سٹیچ کرنا بھی زیادہ مشکل نہیں صرف فیبرک زیادہ لگتا ہے اگر آپ چاہیں تو آپ ایزی لی سٹیچ کر سکتی ہیں ان کی رفل کو کٹنگ کیا جاتا ہے بہت ایزی میتھر کے ساتھ پلیئرز دے کر آپ انہیں تیار کر سکتی ہیں پلیئرز دینا زیادہ مشکل نہیں نائف پلیئرز دیں یا بوکس پلیئرز یا سیمپل پلیئرز یا پھر آپ ترچھے فیبرک کی ہی پٹھیاں بنا کر لگا لیں یہ تمام آپ کو میتھر میرے اسی چینل سے ضرور ملے گا تاکہ آپ ہر طرح کے کٹ ورکس سے بھی اپنے ڈوبٹے کی ڈیزائننگ کر سکے جو ڈیزائننگ ہم اپنی سلیوز یا ٹراؤزر بوٹم یا شر دامن میں کرتے ہیں کٹ ورس بنا کر وہ آپ سیم اسی ٹرک سے ڈوبٹے میں بھی ڈیزائننگ کرنا چاہیں تو کر سکتی ہیں کیونکہ ڈوبٹہ کافی بڑا اتتس میں ڈیزائننگ کرنا زیادہ آسان نہیں ہے لیکن اگر آپ شوق رکھتے ہیں اپنے ایکسپرٹ ٹیلر کو دکھا کر بھی اچھی خاصی سلائی دے کر اپنا خوبصورت ڈوبٹہ تیار کروا سکتی ہیں کیونکہ سلیوز اور ٹراؤزر اور شر دامن کی ڈیزائننگ کی سٹیچنگ کی ٹیلر اچھی خاصی لے لیتے ہیں پھر ڈوبٹے کا جو دونوں سائٹ کی ورث ہوتی ہے وہ کافی زیادہ ہوتی ہے ڈھائی ڈھائی میٹر تقریباً پانچ میٹر اور اگر آپ دو سائنڈے اور بھی کروائیں گی تقریباً سڑھ سات میٹر کے قریب ہو جائے گا تو اسی لحاظ سے اگر آپ خود بنائیں گی اور خود ڈیزائننگ کرے گی زیادہ اچھا ہے